جی کوئی قویشن آپ کا کسی کا کوئی قویشن ہے جی سر میرے یہ پوچھنا تھا جی جی یہ ساپٹر انسٹال کرنے سے لیپ ٹاپ کی سپیڈ بہتر گیا جا سکتا ہے اچھا جی اس کا جو جواب ہے وہ بھی آپ کو بڑا ساتھا سا جواب دیتے ہیں دو قسمیں ہوتی ہیں جی ہارڈ رائیو کی ایک ہے جی SSD اور دوسری ہے HSD ان دونوں میں ڈیفرنس آپ کو میں بتاتا ہوں ایک آپ کے پاس ہے HSD جو آپ کے لیپ ٹاپ میں لگی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کے لیپ ٹاپ کی سپیڈ ہوگی ہے سلو وہ یہ والی ہے یہ جو وائٹ وائٹ آپ کو نظر آ رہی نا یہ وہ یہ ہارڈ ڈسک لگی ہوگی اس کی وجہ سے آپ کی لیپ ٹاپ کی سپیڈ ہوگی سلو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس یہ SSD ہارڈ ہے ٹھیک ہے اس SSD ہارڈ سر آواز موت ہلو جی میری آواز کلیر ہے یہ جی سر اچھا اب یہ جو بلیک والی ہے نا یہ SSD ہے ٹھیک ہے SSD solid state disk کو کہتے ہیں اور SSD outdated ہو رہی ہے اب جو گرافک سا کام کرنے کے لیے ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے نا بیسٹ وہ SSD ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے یہ ابھی جو اس کا مارکٹ میں ریٹ ہے وہ 323 3500 یوں ملتی ہیں آپ کو اس میں سپیڈ ہونے چاہیے آپ کی 6.0 جیسے USB 3.0 ہوتی ہے 2.0 ہوتی ہے اس طرح اس کی سپیڈ 6.0 والی آپ SSD لگوائیں تو آپ کا جو سسٹم ہے میں یہ گروپ میں بیج دوں گا لیکھ کے نو ایشو اچھا اب ہم موقع کی بات کر رہے تھے تو میں اگر آپ کہتے ہیں تو جی ڈرائیو کے اندر یہ میرے پاس لوگوں کے کچھ موقع پڑے ہیں ان کو رکھ دوں گا نہیں تو آپ یہ فری پکسر بھی لے سکتے ہیں جیسے یہ موقع کی فائلز ہیں اگر آپ نے کسی کا لوگو بنایا تو اس کو آپ نے دکھانا ہے کہ یہ آپ کا لوگو ہے اور اس کو 3D فارم آپ نے دینی ہے 3D کس طرح سے بنانی ہے یہ دیکھیں یہ فوڈو شوپ میں بنتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو فائل ہے اس کی کھلی اس کی یہ لیئرز آ رہی ہیں اس لیئر میں جو ٹرانسپیرنٹ لیئر ہے یہ والی جہاں پہ میرا ماوس ہے یہ نظر آ رہی سب کو زوم کر دیسا اس سے نظر آ رہی ہے اب اور زیادہ نظر آ رہی ہے یہ لکھا جہاں پہ پلیس یور لوگو ہیئر اور یہ وائٹ ایریا جو ٹرانسپیرنٹ سا اس کے اوپر آپ لوگوں نے ڈبل کلک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے نا تو جو لوگو لگایا ہوتا ہے پہلے سے وہ ادھر آئے گا اب اس لوگوں کو ہم یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم تو اپنا لوگو لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسی لیئر کے سامنے یہ ایک شو ہائٹ بٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے ویزیبیلٹی کے لیے لیئر کی ہم اس لیئر کی ویزیبیلٹی کو آف کر دیں گے کہ ہمیں وہ پرانا لوگو نظر نہ آئے اب ہم نے اپنا جو لوگو ہے جو لوگو لگانا چاہ رہے ہیں اس کو ہم لیں گے اور جو کہ یہاں پہ ہم نے ڈانلوڈ بھی کیا تھا گوگل سے کہاں غائب ہو گیا جی کنٹرول جے کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ پڑا یہ لوگو کو اٹھا آکے فوٹو شوپ میں لے جائیں گے جیسے فوٹو شوپ اپن ہوا یہ کلپ بورڈ پر رکھا اور چھوڑ دیا اس کا سائز وغیر آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں انٹر پریس کریں گے انٹر پریس کرنے کے بعد اب آپ نے اگلا جو کام کرنا ہے اس کے ساتھ یہ اوپر پروس بٹن ہے فائل کو بند کرنے کے لیے اس کو پریس کر کے یایس کا بٹن دبائیں گے نو نہیں کرنا نو کریں گے تو فائل ہی بند ہو جائے گی یایس کریں گے تو وہ آپ کا لوگو کنورٹ کر دے گا اسی موک اپ کے اندر ٹھیک ہے فائل اگر ہیوی ہو زیادہ اس کا سائز زیادہ ہو تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے لیتا ہے اس کو رینڈر کرنے پر یہ لیں دی اس طرح سے میرے پاس یہ لوگو کی فائلز پڑھی ہیں جس میں ڈیفرنٹ لوگو ہیں جیسے یہ آپ کے سامنے میں ابھی چند چیزیں دکھاتا ہوں آپ کو یہ فرنیچر کے اوپر اگر کسی نے بنوانا ہے یہ میں نے ایک کمپنی کا لوگو ڈیزائن کیا تھا پینڈو پروڈکٹس یہ سپریم کورٹ کا جاج ہیں ندیم صاحب ان کی کمپنی تھی ہے پپلاں پینڈ ہے میاں والی کی طرف شاید وہاں پر ان کی نا یہ مرچ مسالے ٹائپ ایک کمپنی ہے سارا کچھ ہے ان کا یہ برینڈ ہے پینڈو پروڈکٹس کے نام سے انہوں نے میرے سے لوگو ڈیزائن کروایا تھا اب میں نے ان کو پھر یہ موقع بنا کے دیئے تھے یہ کانڈلی مائک بند کر دیں مائک آپ نے دیکھ لیا کریں یہ دیکھیں یہ کپرے کے اوپر کس طرح کا لگے گا کڑھائی ٹائپ ہوا ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈیزائن آپ اس کو کریں گے لسٹیٹر میں ہی اور اس کی آپ پر ٹرانسپرینٹ فائل بنا لیں گے اور پھر اس فائل کو آپ جیسے میں ادھر گوگل کو لے کے آیا ان لوگوں کو اسی طرح یہ لیدر رکھیں اوپر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے اپنی انجیو کا لوگو ہے اس کو 3D فارم میں کنورٹ کیا ٹھیک ہے جی تو میرے خیال سے موقع بنانا آپ کو سب کو سمجھ آ گیا اگر کسی کو کوئی question پوچھنا ہے میرے سے پوچھیں سر صرف میرا ایک ورہ اللہ اکبر جی جی ایک ایک کرکا آپ بوچھ لیں لگوگل دائیو آپ لیپ ٹاپ سے خوی کر دیکھا دیں میرے سے نہیں کھلتی اچھا جی آپ اپنی ایمیل اوپن کریں گے ٹھیک ہے ایمیل اوپن کرنے کے بعد آپ نے ایپ بٹن میں جانا ہے ابھی ایپ بٹن آتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والے نائن ڈوٹس بنی ہے نا یہ گوگل ایپ بٹن ہوتا ہے اس کو کلک کرو یہاں پہ ڈرائیو کہیں آئے گا آپ کیا یہ ڈرائیو اس کو کلک کرو اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کو اپشن ملے گی شیئرڈ ویڈ می کی ٹھیک ہے اب مجھے تو وہ اپشن نہیں آئے گی اگر میں کسی نے میرے ساتھ کوئی شیئرنگ کی ہے تو اس کے فولڈر مجھے ادھر شو ہوں گے شیئر میں جا کے اب یہ میرے اپنے فولڈر ڈرائیو کے اوپر تو مجھے ادھر شو ہوں گے جیسے یہ ہے گرافک ڈیزائننگ کا اس کے اندر آپ چلے جائیں گے یہ فولڈر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہے یہ آل فونس اسائنمنٹس یہ وہ اگر آپ کہتے ہیں میں اس کا لنک نکال کے گیٹ لنک اور اس لنک کو میں آپ کو گروپ میں بیج جاتا ہوں آپ کو ایکسس ہو جائے گی سر ایک اور چیز بتائیے گا جب ہماری لیکچر ختم ہو جائیں گے جب کمپلیٹ ہو جائے گی یہ ایسی رہے گی آپ کے لیے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یوز کریں اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی آپ ڈونلوڈ کر لیجئے جی کر سکتے ہیں اس کو میں نے کیوں چینج کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی اور کی قویشن ہے تو بتائیں پھر کلاس انڈ کریں ہم جی جی کیا یوز کرتی ہیں تو بلیک کیوں ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اگر انٹرنیٹ سے کوئی بھی چیز کوپی کرتی ہیں جیسے یہ گوگل کا لوگو ہے اس کو میں کوپی کیا میاں کنٹرول بھی کیا اب میں ایمیج ٹریس پہ کلک کروں گا تو اس کے کلر یوں ہو جائیں گے اگر میں اصل کروں گا کیا اس کے ساتھ مجھے ونڈو میں جانا ہے ونڈو میں جا کر یہاں پہ اوپشن ہے ایمیج ٹریس کا یہ اوپن کرنا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد میرے پاس ہی ایڈوانس کا ایک اوپشن ہے اس کو اوپن کرنا ہے اور پھر یہ پری ویو کو کلک کر دینا ہے اس سے بھی وہی ہوا لیکن اب میرے پاس موڈ جو ہے یہاں پر موڈ موڈ میں کروں گا کلر کلر پر کلک کر کے جیسی میں چھوڑ دوں گا تو یہ اوٹومیٹکلی گوگل کو ایگزیکٹ ایز ایز ٹریس کر دے گا پھر اس کی اگر صفائی نہیں ہوگی تو آپ کے پاس یہاں پر کچھ یہ ہینڈلز ہیں ان کو آپ مینج کریں گے جیسے یہ پاتھ ہیں کورڈنرز ہیں ان کا تھریش ہولڈ وغیرہ وہ آپ سیٹ کریں گے جیسے اس کو آپ ہائے پر کرنے تھوڑا سا تو آپ کو اور چیزیں کلیر ہو کے نظر آئیں گی سامنے ٹھیک ہے پھر یہ جو ایکسپینڈ کر کے آپ کو وائٹ وائٹ ایریا ریموو کرنا پڑتا ہے وہ بھی ذڑا ایزی ہوگا آپ کے لیے کیونکہ یہاں پہ ایک آپشن بھی آتا ہے یہ جو آپ لوگوں وغیرہ بناتے ہیں اس کو ای میل کر سکتے ہیں جیسے یہ بھی آپ نے بنایا میں اس کو ای میل کرنا چاہتا ہوں ای میل کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈاللوڈ کر لیں اور آپ فائل اٹیج کر لیں اس کی اگنور وائٹ پہ کلک کریں گے تو اس کا جو وائٹ ایریا تھا یہ سائیڈ والا یہ ختم ہو جائے گا اب آز نہیں آریشہ جی جی ایک منٹ